اسلام علیکم جی میں ہوں تبسل ریاض رانچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل آج میں اسلامباد شہزار ٹاؤن میں موجود ہوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہوں ایک ایسی خاتون کی کہانی جن کا چھ سال پہلے شوہر فوت ہو گیا آپ کو پتہ ہے جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کے اوپر ایک عذاب تاری ہو جاتا ہے وہ دنیا سے نہیں لڑ پاتی اس مشکل کے اندر ان کے کیونکہ چار بچے تھے وہ نکلیں گھر سے انہیں نے کہا میں نے نوکری نہیں کرنی نوکری کیوں نہیں کرنی نوکری اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لیڈیز کا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی جگہ نوکری کریں وہ پردے میں رہنا چاہتی ہیں جب وہ پردے میں رہنے کا انہیں یہ سوچا تو انہیں کچھ آئیڈیاز آئے تو انہوں نے شہزار ٹاؤن کی مارکیٹ کے اندر زیز دیسی کرو کے نام سے یہ ایک شاپ بنائی نام ہے ان کا زمرد بریانی سب سے پہلے آپ نے میرے سامنے ہی رکھ دیئے میرا تو دل چاہ رہا ہے میں ٹیسٹ کروں جی جی بالکل اسی رکھئے تاکہ آپ ٹیسٹ کریں اور آثنٹک بات کریں کہ واقعی یہاں پہ آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی لیں گے سب سے پہلے میں یہ ٹیسٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس بریانی کے اندر کتنی چیزیں مکس ہیں بہت زبردست بریانی ہے بہت زبردست بریانی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں شہزار ٹاؤن کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ شاپ بنائی جی مجھے ایک سال تقریباً ہونے والا ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے اس فوڈ کارڈ کو رن کرتے ہوئے تو یہ بس ایک سڈن ہی سٹیپ تھا جو میں نے لیا اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کو خود سپورٹ کرنے کے لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے ہمدردی کرے یا میں گھر بیٹھ کے کسی سے مانگوں اس سے بہتر ہے کہ میں سر اٹھا کے فخر سے اپنا کام کروں چاہے وہ چھوٹا ہی کی ہونا ہو اس کو میں ایک طریقے سری کے سے لے کے چلوں کیونکہ الحمدللہ میں نے شیف کورس کیا ہوا ہے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامیات میں ایم انگلیش بھی کیا ہوا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے جاپ کروں جس میں سیلری بھی اچھی نہیں ہوتی اور آپ کو سیکیورٹی بھی کوئی اتنی فیل نہیں ہوتی ایک سپیسیفک ٹائم میں آپ کما سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو میرا چھوٹا ہی سہی لیکن میں نے اس کو سوچا پروپر وے میں لے کے چلوں گی اور اپنی فیملی کو خود سپورٹ کروں گی تو مجھے یہ بتائیں میں کیمرو مین کو کہوں گا کہ یہ دکھائیں زیز دیسی کرو بہت ہی خوبصورت اور یونیک نام ہے ان کی شاپ کا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ زیز دیسی کرو اتنا یونیک نام آپ نے کیسے رکھا میرا نام ویسے یونیک ہے لوگوں کو جی پرناؤنس کرتے ہوئے بہت تکلیب ہوتی ہے زمرت کو میں نے شارٹ فارم کر کے زیز کیا اور دیسی کرو ویسے ہی شاید بننا تھا نصیب میں تو یہ اسی طرح میری بیٹی نے سوچا سپیشلی اس کو شارٹ کر کے اس کو بنایا تو سارا دن آپ اور آپ کی بیٹی یہاں پہ کام کرتی ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور جب کسٹمر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب شروع شروع میں بندہ آتا ہے تو ایک عورت کے لیے یہ ساروں سے عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ اوپر میل کسٹمر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ کے اندر نہیں آئے آپ سیٹسفائے ہیں کسٹمر سے جی جی بلکل پہلے تو سٹارٹ میں میں نے صبح آٹھ سے رات کے آٹھ دس بجے تک کام کرتی سارا دن ادھر ہی ہوتی گھر میرا پاس ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو بچوں کو بھی سکیور فیول ہوتا تھا کہ مدر ادھر ہی ہیں سیکنڈلی یہ ہے کہ اس فوڈ کارٹ پہ آپ کو چائنیز تھائی دیسی جو بھی فاسٹ فوڈ چاہے وہ ہر طرح کمی ہوتا تھا ہماری اس فوڈ کارٹ پہ اٹر ٹائم آپ کو ناؤ ڈشیز ملتی تھی بریک فاسٹ کی لنچ کی اور ڈینر کی نہیں مجھے نہیں فیل ہوتا تھا کیونکہ جب میں اس گھر سے نکلی تھی تو پہلے ہی دن مجھے پتا تھا میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے تھے کہ میں نے ان کے لیے کرنا ہے کسٹمر میرے لیے بہت رسپیکٹ فول ہے اور سب سے بڑی بات میری یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے ان کو کھانا گھلانا ایک بھوکا بندہ آ رہا ہے بے شکر میں مجھے پی کر رہا ہے بیٹ میری نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کو کھا کہ اس کا پیٹ بھی بھر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا اور وہ خوش ہو کے جائے کہ میں نے اچھا کھانا کھایا تو مجھے نہیں فیل ہوتا تھا کہ میرے پاس لیڈی آئی ہیں یا کوئی مرد آئے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی شاپ ہے اس کے اوپر تقریباً کتنا کھرچہ آئے اور روزانہ کی تقریباً کتنی انکم ہوتی آپ جی اس کو بنانے میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ میرے لگے تھے اور وہ میرا لاسٹ سرمایہ تھا جس کو میں نے لگانا تھا کہ بس اب میں نے کرنی ہے یہ آخری چیز اور اس کو لے کے چلنا ہے کیونکہ مجھے آگے اور کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو لاسٹ آپشن تھا میں نے اپنا سارا کچھ اسی پہ ہی لگا دیا تو الحمدللہ پہلے تو سیل بہت اچھی تھی لیکن سڈنلی ہی وہ جب کولیپس ہونا شروع ہو گئی کچھ ایشوز آنا شروع ہو گیا مارکیٹ میں میرے ساتھ جس کی وجہ سے یہ کچھ عرصہ بند بھی رہا تو اس کے بعد ابھی سیل تھوڑی ڈاؤن ہے کیونکہ جو کسٹمائزیشن تھی وہ کم ہو گئی میری رابطہ ٹوٹ گیا میرا لوگوں سے کچھ کلائنٹس گھر سے بھی آ کے لے جاتے تھے جن کو پتا تھا کہ گھر میں سیل کر رہی وٹس ایپ کے تھو میں ڈیلی جو ہے اپنا مینیو ان سے شیئر کرتی تھی تو وہ آ کے جو ہے سیل ہو جاتی تھی بڑی یہ ہے کہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ میں گھر کا رینٹ دے سکوں بلنگ ہوتی ہے سو اخراجات ہوتے ہیں اور آگے کھانا بھی نہ کم کر دیں لیکن ان چیزوں کا آپ نہیں روک سکتے ان چیزوں کا ہم لوگ نہیں روک سکتے تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر اس شاپ کی سپیشل ڈشز کون کون سی سپیشل ڈشز تو جی چکن آلو مکس پراتھا ہے جو ہم میدے سے نہیں بناتے سمپل آٹا جو دیسی آٹا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں تو وہ سستہ بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی ہوتی ہے ہرے دھنیا اور پدینی کی تو وہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور سیکنڈلی ہماری لیئر بریانی ہوتی جو بالکل کریچ کراچی سٹائل کے مسالے ہوتے ہیں میرے پاس وہ بہت سپیشل ہے یہاں پہ باقی الحمدللہ جو بھی مرانو بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں چاہے بوڑے ہیں جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ان کی بیٹی ہیں جن سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم آگے آجیں آگے آجیں اور کیا نام ہے آپ کا ہانی مریم ہانی اتنا یونیک نام جیسے ماما کا یونیک نام ہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں پتا چلو کوئی بات ہی اگلی بار جب آؤں گا تو مجھے بتانا ہانی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بھی ماما کی طرح یہ ساری ڈشیز بنا لیتی ہیں نہیں کچھ کچھ بنا سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آتی ہیں سارا دن ماما کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ماما کے ساتھ بھی ہوتی ہوں قرآن پاک حفظ کری ہوں تو اس کی دورائی چل رہی ہے تو پھر گھر بھی جاتی ہوں روایز کرنے کے لیے آپ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں نہیں سب سے چھوٹی ہوں بھائی سے بڑی ہوں بھائی سے بڑی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی ہیں ان میں کتنوں نے حفظ کر لی ہے اور وہ ان کا تعلیمی بتائیں کہ جی وہ پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جو مجھ سے بڑی سسٹر ہیں وہ بھی حفظ کر رہی ہیں میرے ساتھ ان کا بھی مکمل ہونے والا ہے اور بڑی بہن نے بیس کیا ہوا ہے اور وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں ماما کی سب سے اچھی ڈش آپ کو کیا لگتی ہے کہ جی اسے آپ کہتی ہیں کہ ماما یہ باہر نہ دے یہ تو بس میں نے کھانی ہے زنگر برگر زنگر برگر بہت اچھا لگتا ہے جی اور مجھے جو ان کی زمورت بی بی کی سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اولاد ہے اس کی تربیت کرنا بہت میٹر کرتا ہے کہ آج کل کس دور کے اندر اچھی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے اور ان کے دو بچوں نے حفظ کر لی ہے باقی دو شاید پڑھ رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جدر آپ شہزار ٹون میں بھی یہ آپ کی ایک برانچ ہے ٹھیک ہے اللہ کرے آپ اس سے بہت آگے جائیں تو آپ کی اب اپنی سوچ کے اس طرح کی اور بھی کسی جگہ برانچ کھولیں گی اور جس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ برانچ کھولنے کے بعد ڈیلیوری سسٹم کر دیتے ہیں کہ جی آرڈر آیا ڈیلیوری کر رہے ہیں تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا جی بلکل میں چاہوں گی اور میں اس لیے چاہوں گی کہ صرف وہ میری آسانی کے لیے نہ ہو میں چاہتی ہوں میری جیسی جو بھی خواتین ہیں جو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں میری طرح باہر نکلتے ہیں ان کو میں انسپریشن دوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ کام کریں اور اپنی فیملی کو خود سپورٹ کریں کسی کی طرف مت دیکھیں آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا ایڈ دا اینڈ آپ کو خود ہی سٹپ لینا ہے اور آپ نے خود ہی اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے خود ہی آگے بڑھنا ہے فیملی میں ماں باپ بھی آتے ہیں بہن بھائی بھی آتے ہیں اولاد بھی آتی ہے ان کے لیے آپ نے خود کرنا ہے اس کے لیے آپ جاب ڈونے جو مرضی کریں لیکن ایڈ دا اینڈ اگر آپ کو خود سے کچھ کرنا اور سب سے بہتر جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود آگے بڑھیں آپ خود کو خود تسلی دے سکتی ہیں آپ کو کوئی تسلی اور یہ بات لازمی ذہن میں رکھئے گا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن وہ جو ذات ہے اوپر ویٹی ہے وہ کسی نہ کسی کو اور میری زندگی میں ایسے اچھے لوگ آئیں ہیں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے میں ہلپ دیا میں کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی خاص طور پر فیمل اس طرح کا کوئی کام کرے تو آپ کو پتہ ہے رشتدار کہتے ہیں یار وہ وہاں یوں کر دیا وہ یوں کر دیا تو رشتداروں کی وجہ سے یا جو آپ کے پڑوسی تھے ان کی وجہ سے یا فیملی کے جو قریبی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو ڈیگریڈ تو نہیں کیا جی بلکل بہت پریشرائز تھی میں اتنی پریشرائز تھی کہ میں رات کو سو نہیں سکتی تھی اور میری راتیں جاکے ہی گزرتی تھی لیکن اس پریشر کا میں کیا کروں جو مجھے میرے بچوں گھر میں روٹی نہیں دے سکتا جو میرے گھر کا کراہ نہیں دے سکتا اس پریشر کا میں نے کیا کرنا ہے اس سے بہتر ہے اس پریشر کو لے کے چلنا ہے آپ یہ مت سوچیں زندگی آسان ہے ہرڈلز آتی رہیں گی وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنی ہے ہم بس تھوڑی سی ٹیکل کرنے کی ہمت آنی چاہیے وہ لازمی ہے اس چیز کو آپ چھوڑ آسانی اللہ نے بھیجنی ہے اور وہ بھیجے گا کسی نہ کسی کو اور انسان کی شکل میں ہی آئے گا آپ کے پاس آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم نکل رہے ہیں گھر سے تو کیا ہوگا کویسٹن یہ بہت بڑا ہے میرے سامنے بھی آیا تھا بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے ایسا در کھول دیتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگی سارا سسٹم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت حمد والی خاتون ہیں آپ جاتے جاتے جو آپ کی طرح کی اور خواتین ہیں لاکھوں خواتین ہیں اس ملک کے اندر انہیں کیا پیغام دیں گی کہ وہ اپنی اس مشکل گھڑی سے کیسے نکل ہیں مشکل گھڑی سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا آپ کو خود نکالنا ہے خود کو آپ نے خود ہی نکالنا ہے میں بالکل ایک ہجابی خاتون دی بالکل میں یہ میری آئیس بھی نظر نہیں آتی دی لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں نے آپ کو تھوڑا سا مولڈ کیا کہ نہیں مجھے اس معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہے خود کو بھی سیکیور کرنا اور اپنا کام بھی کرنا تو آپ کہیں کہ ہم ابایا برکہ سب آپ کر سکتی ہیں آپ ہر صورت میں کام کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو معاشرے کے طرز پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی جو شخصیت ہے کردار کو چھوڑ کے آپ کچھ اور بن جائیں بلکل نہیں آپ جو ہیں وہی بن کے آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کی لمبی زندگی دیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی طرح کامیاب ہوں یہ بہت حمد والی خاتون ہیں اور یہ اتنی حمد رکھتی ہیں اور یقین کریں آج جب میں ان کے پاس آئے ہوں ان سے بات کیے تو یقین کریں کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اتنی زیادہ حمد والی خاتون موجود ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور یہ اپنے بچوں کا ساری زندگی سہارا بنے رہے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے مزبان تبصم ریاض رانجھا کو دیجئے اجازت اللہ انہیں گے بات